اب آپ کے خیال میں جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف ابھی بھی الیکشن کے لیے پور امید ہے الیکشن کمیشن نے بھی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے مگر گورنمنٹ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہم سیاسی استحقام کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا سیاسی استحقام اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ایک ساتھ انتخابات ہوں لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ کے خیال میں اب گورنمنٹ کیا کرے گی کس طرح سے الیکشن روکے گی کیا سٹیٹیجی ہو سکتی ہے حکومت کی یہاں تو سیاسی استحقام کی بھی وہ قسمیں ہیں نا یعنی کہ جو آپ کو بات آ رہی ہے میری جی بالکل اب آ رہی ہے لیکن سیاسی جو آپ استحقام کی بات کر رہی ہیں وہ اس کی بھی قسمیں ہیں نا فیصل صاحب آپ کی آوڈیو کا لیول کم ہے جی آپ بات کیجے گا فیصل آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل اب ٹھیک ہے آپ پہلے کسی اور سے پوچھ لیں نہیں نہیں اب ٹھیک ہے آپ کی آواز ٹھیک ہے دیکھیں سیاسی استحقام کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو جو آئیڈیل صورتیال تحریک انصاف کے لیے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نون لیک کے لیے بھی ہو لیکن نون لیک تو الیکشن ہو یا نہیں ہو نون لیک تو برحال آپ کو بن گلی سے نکلتی بھی نظر نہیں آ رہی وہ تو بن گلی میں جو ہے وہ پھنچ چکی ہے نون لیک کو تو پہلے ان لوگوں کا امنان خان سے پہلے ان لوگوں کا گریبان پکڑنا چاہیے نا کہ جو نون لیک کو یہاں تک جو ہے لے کر رہا ہے یہاں نون لیک کی بصیرت کی کمی سیاسی فہم کی کمی وہ تو اپنی جگہ لیکن جو تحریک انصاف کے لیے جو ایک پلات تیار کیا گیا کہ اس کو امنان سے آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تو نون لیک کے کند سے استعمال ہو اس پورے کھیل میں کوئی خسارے میرا تو نون لیک رہی جو جس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی اور مریعہ نواز صاحبہ کے ہاتھ میں جو بیانیا تھا وہ تو بالکل آسمان کی بلندی اور جس جو جس پوزیشن پہ امنان خان اس فقت ہے اتنی نہ صحیح اس سے کچھ نیچے ہی صحیح لیکن وہ براز امنان خان سے اس فقت بہت اوپر تھی اپنے بیانیاں کو لیکن 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 آج وہی جو مریعہ نواز صاحبہ کا بیانیا تھا وہ پورا بیانیاں جو ہے امنان خان نے ہائی جیک کر لیا اور اس فقت وہ اس بلندیوں پر رہے کہ آپ اس الیکشن میں منجمنٹ کے ذریعے بھی جو ہمارے ہر الیکشن میں ہوتی ہے کم سے کم پنجاب تو امنان خان سے چھین لیں بہت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ جو مینجمنٹ کرنے والی قوت ہے وہ بھی ڈاما ڈول ہیں وہ بھی جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نون لیک کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی نون لیک کا غیر شکوہ بنتا ہے کہ ہمارے وقت میں نیوٹرل ہونا تھا تو غلط تھوڑی بنتا ہے اگر وہ نیوٹرل ہو گئی تو نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں تو یہ نون لیک جو ہے پنجاب کوئی الیکشن جو ہے وہ نہیں دی سکتی تو اس کو نون لیک کو ایک تو اپنے ووٹرل پہ اعتبار نہیں ہے نون لیک کو اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے نون لیک کے ذہن میں یہ سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جس طرح تحریک ادمی اعتماد کے موقع پر ہاتھ ہوا ہے یہ دوبارہ الیکشن میں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے کہ آج ان کے ساتھ ہے کل یہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ تھی امنان خان کے ساتھ تھی اس سے پہلے کس کے ساتھ تھی یہاں بھی جس طرح سیاسی جماعتوں کی شپٹیں لگتی ہیں سب کی شپٹیں لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کل امنان خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے آج بھی آپ دیکھ لیں نون لکھ کو اور امنان خان کو آپ دیکھ لیں کہ امنان خان جو ہے وہ جو ہے باجبہ صاحب کی برائی کریں گے ان کے خلاف تنقید کریں گے دنیا کا کونسا ایسا ازام ہے جو باجبا صاحب پر نہیں لگاتے لیکن جہاں فیض صاحب کی بات آئے گی وہ بالکل خاموش ہو جاتے یہ آمون لکھو دیکھ لیں وہ فیض صاحب کے پر کونسا ایسا ازام میں جو نہیں لگاتے لیکن جہاں باجبا صاحب کی بات آئے گی تو وہ خاموش ہو جاتے تو بچھئی کہ تو تقسیم تو ہر دارے میں عزیر میں ملی ہے اسٹیبلشمنٹ ملی ہے اس کے اثرات تو پڑھیں گے ٹھیک ہے جی آمیر بھائی تکلیف ہوئی ہے ٹھیک جی آمیر صاحب جب آپ جھوٹ بولیں گے تکلیف کیا ہو نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں تجزیہ کرنے آگے بیٹھ جاتے ہیں کل نوازیز نے جنرل باجبا کا نام لیا تو کہا تھے آپ اب الیکشن کوئیشن کے پیسے کے بعد